بس سال میں ایک بار منایا شہید دن چلنا تھا جس پہ ہم کو کبھی وہ ڈگر نہ لی بس سال میں ایک بار منایا شہید دن چلنا تھا جس پہ ہم کو کبھی وہ ڈگر نہ لی کس حال میں ہے اس کا پریوار کیسا ہے ہم نے کبھی شہید کے گھر کی خبر نہ لی شکریہ کے بعد سال میں ایک بار منایا شہید کو چلنا تھا جس پہ ہم کو کبھی وہ ڈگر نہ لی کس حال میں ہے اس کا پریوان کیسا ہے ہم نے کبھی شہید کے در کی خبر نہ لی ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے اکڑنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے اب یہ دون بسلے آپ سب کے نام ساہید بھائی کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے کہ ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے اکڑنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک انسان مرتا ہے مگر انسانیت مرتی ہے دو پوموں کے لڑنے سے شکریہ نوازش شکریہ رکھتا آپ کے ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے اکڑنے سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک انسان مرتا ہے مگر انسانیت مرتی ہے دو پوموں کے لڑنے سے اب خورت سوال وزار چیز کرتے ہوئے کچھ شکریہ سننے کے مطلب حاضر کرتا ہوں اگر بات اچھی لگ جائے تو آپ کی دعائیں مستقامیں چاہیے کہ پڑے لکھے ہوئے لوگوں کی سرپرستی میں پڑے لکھے ہوئے لوگوں کی سرپرستی میں پنپ رہی ہے جہالت ہماری بستی میں بہت سچی شاہدی کرتے ہیں شکریہ کے پڑے لکھے ہوئے لوگوں کی سرپرستی میں پنپ رہی ہے جہالت ہماری بستی میں ایک پتورہ حضرت میں حاضر کرتا ہوں کہ دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں خبر اخبار میں چھکتی ہے جب وہ دان کرتے ہیں یہ شکریہ کے دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں خبر اخبار میں چھکتی ہے جب وہ دان کرتے ہیں حسد اب جسم کو کھانے لگی ہے حسد اب جسم کو کھانے لگی ہے جلن حس سے گزر جانے لگی ہے اور شکیل بھائی اقتربیہ صاحب شیر میں توجہ چاہوں گا کہ حسد اب جسم کو کھانے لگی ہے کہ حسد اب جسم کو کھانے لگی ہے جلن حس سے گزر جانے لگی ہے بچانے ہاتھ پھیلانے سے یارب ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے یہ شکریہ حضرت عطاوں کے حسد اب جسم کو کھانے لگی ہے جنرح سے گزر جانے لگی ہے بچانے ہاں پھیلانے سے یارب ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے ضرورت پاؤں پھیلانے لگی ہے بہت تمنہ ہے تم کو نظر میں رہنے کی بہت تمنہ ہے تم کو نظر میں رہنے کی چکانی پڑتی ہے قیمت خبر میں رہنے کی یہ شکریہ کہ بہت تمنہ ہے تم کو نظر میں رہنے کی چکانی پڑتی ہے قیمت خبر میں رہنے کی جو ریل گاڑی میں تم سے ہوئی ملاقاتیں ہمیں بھی پڑھ گئی عادت سفر میں رہنے کی کیا کہ بہت تمنہ ہے تمہیں نظر میں رہنے کی شکاری پڑھتی ہے قیمت خبر میں رہنے کی جو ریل گاڑی میں تم سے ہوئی ملاقاتیں ہمیں بھی پڑھ گئی عادت سفر میں رہنے کی اور ایک مطلع شیر اور دیکھیں کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ابھی شیر پہ آپ سب کی توجہ اگر بات اچھی لگ جائے تو آپ نے شخص کی دعائیں چاہوں گا کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ہم ایک مانتے ہیں خدا کو یہ سشتو ہے لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں شکریہ نوالش جی حاضر جتاؤں کے جب کار زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ہم ایک مانتے ہیں خدا کو یہ سشتو ہے لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں ہم ایک مطلعہ شرور حاضر جتاؤں کے بڑی حویلی بڑی آنبان رکھتا ہے یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے اب اس شید پر آپ سب کی دعائیں کہ بڑی حویلی بڑی آنبان رکھتا ہے یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے تجھے وہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا بڑی حویلی بڑی آنبان رکھتا ہے یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے تجھے وہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کا دھیان رکھتا ہے با 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 زکلا حضورہ عیقہ کیا اس کے مدان رکھتا ہے جی شکریہ عوائیش بکر پاتے جی جی اس کے مدان رکھتا ہے کیا اqtirاف بندگی ہے با 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 بڑی حویلی بڑی آنبان رکھتا ہے یہی خیال اسے بدگمان رکھتا ہے تجھے کیا دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے تجھے کیا وہ دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا جو ماں کے بیت میں بچے کا نیان کرتا ہے ایک مطلع دو تیر شیر اور سنیں کہ رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال برد رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال برد اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال برد اب آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کا دمانہ انٹرنیٹ کا یوں ایک آدمی چھوڑی چھوڑی چیزیں ہزاروں لگوں سے شیر کرتا ہے اسی میں نے پہلی تلاش کیا یہ شیر کا کوششوں میں کہاں تک کامیاب ہوں فیصلہ آپ کریں گے کہ رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال برد اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال برد اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست جس کی خود اپنے گھر میں رہی گول چال برد بہت اچھے ہیں سبیان رائے باہ 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 جی شکریہ نوالد جی حاضر جتب تو رہتا ہے اس کی مٹھی میں دنیا کا حال برد اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال برد اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست جس کی خود اپنے گھر میں رہی گول چال برد ہم نے خدا سے در سے نہ چھوڑی حرام چیز کہنے سے ڈاکٹر کے کیا ہے حلال برد کیا کمال 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 برد ہزار دعوال برد جی عبقیٰ حضر جتب جی عبقیٰ حضر جتب یہ جس کی مٹھی میں دنیا کا حال برد اس کی طرف سے ایک اشارہ کمال بند اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست جس کی خود اپنے گھر میں رہی بول چال بند ہم نے خدا کے در سے نہ چھوڑی حرام چیز کہنے سے ڈاکٹر کے کیا ہے حلال بند اور اخلاقی قطروں میں جو ہماری گراوٹ آریا ہے اس کی طرف ایک اشارہ چچے رو سن لیں کہ ہم اپنا وہ طور پرانہ بھول گئے ہم اپنا وہ طور پرانہ بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے یہ شکریہ کہ ہم اپنا وہ طور پرانہ بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن لیکن ہم اپنوں سے نبانہ بھول گئے شکریہ کہ ہم اپنا وہ طور پرانہ بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پنگ لیکن ہم اپنوں سے نبانا بھول گئے کوشش کی بس ہم نے اچھا دکھنے کی ہم اچھا کردار بنانا بھول گئے کوشش کی بس ہم نے اچھا دکھنے کی ہم اچھا کردار بنانا بھول گئے باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے اس باڑی میں فریج میں کھانا بھول گئے غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پر لیکن ہم اپنوں سے دبانا بھول گئے باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا بھو کے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا بھو کے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے بھول گئے اگر اجازت نہیں بھول گئے ابھی تو انگر ہے ماسوم کی سکول جانے کی جی جی حاضر دہتا ہوں ایک بھائی نے ایک مطلب ایک شہی ہوں حاضر دہتا ہوں کہ ابھی تو انگر ہے ماسوم کی سکول جانے کی ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی آج سے چودہ سو برس پہلے زمانہ رکھ میں بیٹیوں کا پیدا ہونا ایک سمجھا جاتا تھا اور اسے زندہ سفن کر دیا جاتا تھا آج چمچہ سو برس ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی جہنیت نہیں بدلی مانسکتا اتنے عصر میں کچھ بڑھنا ہے تو صرف قتل کرنے کا اندار میں شیر پشک کرنا کہ ابھی تو انہیں ماسوم کی سکول جانے کی ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی اور اب محلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے محلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی ابھی تو انہیں ماسوم کی سکول جانے کی ابھی سے فکر کھائے جاتی ہے اس کو کمانے کی سنا تھا پہلے زندہ بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی پر اب محلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی ایک نظم ناجائز وہ سن لیں ایک نظم اجازت ہو تو سن لیں کہ آج جب چان کو دیکھا تو اچانک مجھ کو دے ترہاں یار نبی کے وہ کنارے آئے ساتھ رہتے ہوئے جو مل نہیں سکتے تھے کبھی آج آنسو میرے جذبوں کا سہارا دے کر خود بخود بہنے لگے نام کسی کا لے کر جس کی مجبوری کو بس میں نے غریبت سمجھا اس کو بس سیج پہ لیتی ہوئی عورت سمجھا میں نے اس فیل کو بھی اس نے محبت سمجھا اس کی مجبوری تھا میں وہ تھی ضرورت میری اس کے اب جسم پہ چلتی تھی حکومت میری گم رہی کے اسی عالم میں وہ دن بھی آیا گود میں اس کے ہسی چاند نے آنکھیں کھوڑی ایک مجبور کہانی کا بیان تھا جس میں میں سمجھتا تو محبت کا نشان تھا جس میں جس کی رگ رگ میں میرا خون لوان تھا لیکن ایک مجبور کماری کا وہ ننہ بچہ مجھ کو معلوم ہے ارچد ہے میرا جسم پر میرے شرافت کہیں لیکن چویا سامنے جب کبھی معصوم کے رہتا ہوں میں میں گناہ کار دوں تیرا یہی کہتا ہوں میں تجھ سے ملے سے مجھے روکے ہیں شہرت میری لوگ کرتے ہیں بڑی آج بھی عزت میری سجھ کو تنہائی میں میں یاد تو کر سکتا ہوں مال و دولت میں انداز تو کر سکتا ہوں باپ کا فرض میں انجام نہیں دے سکتا میرے بیٹے میں تجھے نام نہیں دے سکتا باپ کا فرض میں انجام نہیں دے سکتا میرے بیٹے میں تجھے نام نہیں دے سکتا ایک نظم اور سلے کے قبر کھودنے والے کے جو احساسات کیا ہوگی قبر کھودنے والے کے سلے کے گموں کے گموں کے بھیج سے جاری ہے خوشیوں کا سفر کب سے چراغوں کو بجھا کر روشنی آتی ہے گھر کب سے ہمارے شہر میں جب بھی مسلمہ کوئی مرتا ہے گھنوں نے سچ کا ایک چہرہ وہی سے پھر مرتا ہے مجھے بیعیت کی دینے آتا ہے جنتم قبر کوئی اندھیرے میں کے جیسے روشنی آئے نظر کوئی خبر یہ سن کے میرے بچے پہلے مشکر آتے ہیں چمک آنکھوں میں رکھ کے دل میں کچھ ارمہ سجاتے ہیں چمک آنکھوں میں رکھ کے دل میں کچھ ارمہ سجاتے ہیں گھڑی جو اوروں کی خاتیت بڑی منحوس ہوتی ہے مجھے بھی اپنے دل میں کچھ خوشی محسوس ہوتی ہے دکھوں میں غیر کے مجھ کو بھی کچھ آرام ملتا ہے مجھے تو صرف قبریں کھولنے کا کام ملتا ہے مجھے تو صرف قبریں کھولنے کا کام ملتا ہے اور ایک نظر یہ بھائی کبر بھائی ہمیں تیوی میں ہے اگر آپ سب کی اجازہ تو ایک بات تعلیم اجا کے مجھے بتا دیں ایک نظر پچھلے دنوں ایک بڑھ داشتر میں جانے کا اتفاق ہوا اور ڈھاؤس جہاں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے وہاں میں نے بزرگوں کے درد کو سمجھا محسوس کیا اور ایک نظر کہی جس کا علمان میں نے رکھا مخاغنی مخاغنی جو آخری وقت میں چتہ پر آنکھ دی جاتی اسے مخاغنی کہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور سن لیں کہ بس دھائی وقت میں نظر سن لیں کہ آخری مصر تک آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ لکھا ہے اس نے یہ جیون کا سال کاغذ پر جو دل میں تھا یوں نکالا عبار کاغذ پر لرستے ہاتھوں سے یہ چشم نم سے لکھا ہے یہ بوڑے واپنے کا تاشرم سے لکھا ہے میں بھرم بیتا زندہ کے شان ہے بیٹا میرا وقال میری آنبال ہے بیٹا جگر کا ٹکڑا ہے میرا جہان ہے بیٹا میں بوڑا پشت تھا کہ میرا جوان ہے بیٹا تو منتوں کا بدت تھا دعاوں کا پھل تھا لٹایا آج کو اپنے کہ تو میرا کل تھا امیدیں تجھ سے جو باندھی تھی چکنا چون ہوئے یوں رف طرف تا غلط فہمیاں بھی دور ہوئی غموں کو بات کے ہوتوں کو تھا ہسی دینا سہارا بلکہ میرا تم کو تھا خوشی دینا رکھا ہے تُو نے مجھے مربھر لیرے میں کہ ایک چراب کا تھا کام روشنی دینا سمجھ رہا تھا بڑھا پہ کہ تُو سہارا ہے تُو میری لاتی ہے آنکھوں کا میری تارہ ہے خوشی جو دے گا اسی کو تُو درد باتے گا جو سایا دے گا اسی پیر کو تُوکا دے گا بجائے سیوہ کے سیوک بنا دیا مجھ کو خوشی کے موقعوں پہ اکثر بھلا دیا مجھ کو بجائے پیار کے تکلیف دی صدا تُو نے میں اپنے جسم کو تجھ کو نہ دوں گا اب چھونے وہ جالہ دینا تا تجھ کو تا روشنی دینا مگر دیئے کب ہے ایک کام آگھ بھی دینا تمام عمر جلایا ہے تُو نے اے بیٹا میں مر گیا تو مجھے بطے مخاب نہیں دینا تمام عمر جلایا ہے تُو نے بیٹا میں مر گیا تو مجھے بطے مخاب نہیں دینا کریں خود نار جن پہ سارے یہ سنسار بیٹے دے جو ماہر ہوں بڑے فن میں تو وہ فنکار بیٹے دے میرے مولا میری بس ایک یہ درخواست ہے جو لمبیومر دینی ہے تو خدمتگار بیٹے دے